ڈی لیمٹیشن کا تعلق ہے، کمیشن کے کانسٹوشن کا تعلق ہے، اس پراسس کا تعلق ہے، آپ کا معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ری آرگنیزیشن ایکٹ کے دائرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اور یہ آرگنیزیشن ایکٹ کے خلاف بہت سارے جماعتوں نے، رہنماؤں نے آنریبل سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کٹایا ہے۔ اور ہماری طرف سے جہاں تک پی اے جی جی کا تعلق ہے، ہم اسی سوال پر متحد بھی ہے کہ جو بھی پانچ آگست دوہزار انیس، چھے آگست دوہزار انیس کو کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، وہ ہر صورت میں غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ جس کی کوئی جوازیت نہیں ہے، کچی بھی جو بھی جو بھی آپ آئینہ رکھ لیں، کوئی جوازیت نہیں ہے۔ اور یہ افسوسناک ہے کہ ہمارے ایک ہسٹاریکل سٹیٹ کو تقسیم کیا گیا ہے، ڈاؤن سائز کیا گیا ہے۔ اور پی اے جی جی کا ماننا ہے کہ یہ پوری کومنیٹی آف پیپل، جمعوں کے رہنے والے لوگ، کشمیر کے، لدا کے، یہ ہم سب کے لیے ہومیلیشن ہے۔ ہمارے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں چرچہ ہے، ہمارے بارے میں فاصلہ لیا جا رہا ہے اور ہمارے بغیر۔ اور بلکہ آپ جیسا کہ واقف ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا بلکہ انپریسیڈنٹڈ لاک ڈاؤن، کریک ڈاؤن، کلام ڈاؤن اور یہاں تک کی جو ٹیلی فون کی سرویسز ہیں وہ بھی معتل رکھی گئی۔ انٹرنیٹ، جمعوں میں بھی یہ میرے خیال میں ایک شرمناک عمل سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک شیمفل ایکٹ ایسیل فسید علیس اور میرے وطن کو تقسیم کیا گیا ہمارے وطن کو ہمارے وطن کو جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا رہنماوں کا کہنا تھا تاج ہے اس تاج کو زمین بوس کر دیا گیا اور پھر ڈی لیمیٹیشن کا پروسس اسی ایکٹ کے دائرے کے اندر یہ ہمیں منظور ہو نہیں سکتا۔ ہماری صرف ایک ہی گزارش ہے ذرا آپ سمجھ لیں اور یہ لوگوں تک بات پہن جائے۔ ہم ڈی لیمیٹیشن، الیکٹورل پروسس، پولٹیکل پروسس کے خلاف نہیں رہے ہیں نہ ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے سامنے ایک آئینی ڈانچہ ہے، قانونی ڈانچہ ہے۔ اس آئینی قانونی ڈانچے کے دائرے کے اندر اگر کوئی عمل ہو جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جو بھی کیا گیا اور خاص طور پر ہی آرگنیزیشن ایکٹ اور جس کے تحت اب جو ڈی لیمیٹیشن ہوگی وہ لدا کے بغیر ہوگی۔ وہ صرف جمہو کشمی ہے اور وہ بھی یونین تیریٹری۔ اور اس وجہ سے ہم سمجھنے ہیں کہ اس کی آئینی جوازیت نہیں ہے۔ دوسرا سوال، یہ سوال کے سات سیٹیں انہوں نے بڑھا دی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں، بعد میں چھ جمہو کے لیے، ایک کشمیر کے لیے۔ لیکن یہ کس نجومی سے پوچھ کر یہ سات سیٹیں کر دی۔ آٹھ کیوں نہیں، نو کیوں نہیں، دس کیوں نہیں، ایک کیوں نہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک ڈی لیمیٹیشن کا تعلق ہے اس کا اپنا ایکٹ ہے۔ اس ایکٹ کے دائرے کے اندر بنیاد کیا ہے، ڈی لیمٹ کرنے کا کانسٹیورنسیز کو، وہ پاپلیشن ہے، تب ہی سنسس کے بعد ہوتا ہے۔ سنسس is always basis for any ڈی لیمیٹیشن۔ اور اس کے علاوہ، ڈی لیمیٹیشن میں پاپلیشن is the criteria while as جو اور convenience کا تعلق ہے، accessibility کا تعلق ہے، topography کا تعلق ہے، وہ consideration کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ جو آج کا یہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن بنا، کہ کرتے کیا ہیں، کیا کیا ہے، سفارشات کیا ہے، consideration پہلے نمبر پر اور criteria کا وجود ہی نہیں۔ الٹا، ویسے ہی جہاں تک اس ریجیم کا تعلق ہے، BJP کی ریجیم کا تعلق، یہاں سب کچھ الٹا ہی ہے، الٹی گنگا ہی بہرے ہی ہے، پورے دیش کے اندر، لیکن ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میں اس میں تفصیل نہیں جاؤں گا، ہمارے جیسٹس صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ اگر کبھی آپ کو، ابھی آپ کو چاہیں گے بھی، یہ تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں، بیسک سٹرکچر، اور کانسیٹسیوشن، اپ ڈیلیمیٹیشن، کمیشن، اٹسیلپ، ایز آنکسیپٹیبل، تو بی اے جی جی۔ پلیز نوٹی ڈاپ، اب دوبارہ یہ سوال ہوگا، کہ گے کیوں یہ ہے، ایسوچیٹ ممبر، جار پارلیمنٹ ممبر، نہ جاتے، تو یہ کہا جاتا، نہیں آئے، ان کے کہنے پر نہیں آئے، ان کے کہنے پر نہیں آئے، اور اسی وجہ سے، یہ گئے بھی وہاں، لیکن وہاں پر، اسی دائرے کے اندر، انہوں نے اپنے تجاویز بھی رکھی، برحال اس پر صرف اتنا ہی کہوں گا، اور اس کے علاوہ، آپ کو معلوم ہے کہ، جس راستے پر، جس ڈگر پر یہ سرکار جا رہی ہے، ڈلی سے لے کر، یہاں تک، جمہو کشمیر کے، اور خاص طور پر، واضی کشمیر کے لوگوں کا، جینا حرام ہوا ہے، کوئی بھی سیکشن اب بچا نہیں، کوئی سیکشن نہیں، عام، سطح پر لوگ، نوجوان، کوئی بھی ایکٹیویسٹ، مین سیم پارٹیز کے بھی، اور اس کے علاوہ، پرس، اتاب کا شکار ہے، وہ آپ کو زیادہ تجربہ ہے، جس اتاب کے، ایک ماحول میں آپ گزر رہے ہیں، اندھن، ڈیٹنشن، وہ بھی انلافل، انلافل اندھا سنس، ہماری نظر میں غیر قانونی، میں ان سے گزارش کرلوں گا، یہ بار بار وہاں بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، جیسٹر صاحب بھی، انہوں نے کئی بار یہ سوالات اٹھائے، کہ ہمیں یہ بتایا جائے، ہم نے اگر کہیں نمبر زیادہ لیا ہے، اگر کوئی اچیمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے پاس، کشمیر کے ڈیولپمنٹ میں، وہ کوئی تھانہ کھالی نہیں، کوئی جیل کھالی نہیں، اور اب یہاں کے جیلوں میں جگہ نہیں، اب ملک سے، کشمیر سے باہر جیلوں میں ہی، جگہ ڈونڈی جاتی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، اور پھر یہ نعرے اٹھیوں، کہ یہاں آمن ہے، پھر یہ نعرے اٹھیوں، یہاں کوئی بات نہیں کرتا ہے، موں بھی بند کیا، گلا بھی بند کیا، اس سرکار نے، اور پی اے جی جی کی طرف سے ہم، پورے ملک کے عوام سے، یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، کہ کشمیر سے لا تعلقی، کشمیر کی مسئبتوں سے، چپ ساتھ، خاموشی، یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ہم آج دستک دے رہے ہیں، پورے ملک کے عوام کے سامنے یہ مقدمہ رکھ رہے ہیں، کہ سرکار نے، یہ سرکار کیا کر رہی ہے، ہمارے لوگوں کو عذاب تو ہے ہی، لیکن پورے ملک کا مفاد جو ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے، ایسے تانہ شاہ اقدام اٹھانے سے، دوسری بات اس کے علاوہ، جو ابھی ڈاکٹ صاحب نے فرمایا، کہ، وائٹ پیپر، کیا ہے وائٹ پیپر؟ پورے آج ملک کے اندر، بی جے پی جب سے سرکار میں آئی، ایک نیا نیرےٹیو انہوں نے بیلڈ کیا ہے، وہ نیا نیرےٹیو ہے کیا؟ پرانا ہندوستان بدلنا ہے، نیا ہندوستان بنانا ہے، Now what is that new India؟ آج یو پی کے لوگ سمجھنے لگے ہیں، پنجاب کے لوگ اور باقی جگہوں کے لوگ سمجھ رہے ہیں دیرے دیرے، اور جہاں تک یہاں نیرےٹیو کا تعلق ہے، جب سے پانچ اگس کا ثانی ہاں، میں اس کو ایک ٹراجیڈی سے تحبیر کرتا ہوں، جب وہ بڑی ٹراجیڈی، ہسٹاریکل ٹراجیڈی، جو انہوں نے یہاں یہاں والو کی، تب سے لے کر آج تک ایک نیا نیرےٹیو ہے، وہ نیا نیرےٹیو کیا ہے؟ نیا کشمیر بنانے کا، وہ نیا کشمیر نہیں، جس کی بنیاد شیخ صاحب کی قیادت میں، اس وقت کے قداور شخصیات نے ڈالی، اور جس نیا کشمیر کے روح سے، یہاں جاگرداری نظام پہلی بار، پورے برسگیر کے اندر، اس کا خاتمہ ہوا، چکداری کا، سودھ گھری کا، اور بلا معوضہ، جاگرداروں کو بے دخل کیا گیا، اور بلا معوضہ، ایک کاشکار کو زمین ملی۔ جس کی بنیاد شاہداری نیرےٹیو، نیا کشمیر، جس کی بنیاد شاہداری نیا کشمیر۔ آج بھی وہ کتاب کھولی ہے آپ، جو ہم بھول گئے ہیں ہم سارے، نیا کشمیر کے نام سے، نیا کشمیر سے، یہ ایک ایک بہر ہے۔ اس چیز کا مجھے فقر ہے آپ کے سامنے پیش کرنا کہ جہاں ایڈوکیشن یونیورسٹی کے لیول تک عام کر دی گئی پری کر دی گئی اور ابھی آج تک جو ابھی بیڈے پی کر رہی ہے جو نیرے ٹو نیا ہے نیا کشمیر بنانے کا جیسا کہ نیا ہندوستان بنانے کا پرانے ہندوستان کو ڈسٹرائی کر کے یہاں نیا کشمیر پرانے کشمیر کو ڈسٹرائی کر کے بنانے کی کوشش کر رہی ہے یو اے پی اے کے ذریعے پی اے سے کے ذریعے پکڑ دکڑ کے ذریعے ہمارا ماننا ہے ملک کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں یہ جمہ کشمیر کے لوگ جانتے ہیں جو بھی ہوا پانچ آگس چھ آگس کو یہ زور زبردستی کی خاموشی ملک کے عوام اسے تعبیر نہ کر لے کہ کشمیر کے جمعوں کے لڈاک کے عوام نے ان گھر آئینی حاصلوں کو جو مسلط کے اگے ہم پر ہم نے مانا تسلیم کیا ڈانٹ کنسیڈر ہماری خاموشی کو ایکسپٹنس نہ سمجھیں گلتی ہوگی کیا ہوا ہم پر گزری ہمارے ساتھ تین سو ستھن آج کہا جا رہا ہے یہ ٹمپریری تھا آج کہا جا رہا ہے یہ ہمارا ایجنڈا تھا ارے صاحب آپ کا ایجنڈا کیا تھا تب جب آپ نے ایجیٹیشن شروع کی جمعوں میں جاگرگاروں کے حق میں وہ ایجنڈا بھی نہیں چلا یہ ایجنڈا بھی نہیں چلے گا اور تین سو ستھارے پل ہے تاریخ کی روشنی میں آئین کی روشنی میں قانون کی روشنی میں اس رشتے کا جو جمعوں کشمیر کے عوام نے کیا یونین کے ساتھ کیا کیا ہم پر تو چوٹ لگی ہمارے حقوق کے ساتھ کانسیشنل حقوق کے ساتھ کھلوار کیا گیا لیکن چوٹ پہنچی اس رشتے پر اس بانڈ پر بھی ریلیشن شپ کے جو جمعوں کشمیر کے عوام نے نازک حالات میں حیصلہ دیا تھا کہ ہم ایک سیکولر انڈیا کے ساتھ اپنا رشتہ جھوڑیں گے ہم پورے ملک کے سیول سوسائٹی پولنیکل لیڈرشپ سے پارلیمنٹ کے رہنمہ ان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک آئیسولیشن میں نہ سمجھ لے جو کانشوشن میں فیڈرل سٹرکچر بیسک سٹرکچر ہے یہ اس پر آنچ ہے اس پر احسالت ہے آج جمع کشمیر گاٹے میں ہیں کل معلوم نہیں تاملالو کا کیا ہوگا کل معلوم نہیں بنگال کا کیا ہوگا کل معلوم نہیں کل اور مدیہ پردیش کا کیا ہوگا اگر اس روش کو روکا نہیں گیا اگر جمع کشمیر کے معاملات کو نظر انداز کیا گیا اگر اس احسالت کو یک طرفہ دیکھا گیا نتائج سنگین ہوں گے کشمیر کے عوام تو صحیح رہے ہیں لیکن ملک کے عوام کو بھی اس افسوسناک رویے کا سے متاثر ہونا پڑے گا ہماری اپیل ہے آج پارلیمنٹ سے سیول سوسائٹی سے دیر نہ کر لے ہم کچھ اور مانگتے نہیں ہم خیرات نہیں مانگتے ہم بیک نہیں مانگتے ہم نے اس وائٹ فیپر کے اندر ڈیٹیلز دیئے ہیں کانشوشنل پوزیشن کیا ہے کیا تین سو ستھر کو ہٹایا جا سکتا ہے کیا پنتیس اے کو ہٹایا جا سکتا ہے اور اگر ہٹایا گیا کیا اس کی قانونی جوائزیت ہے کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں نہ صرف جمہو کشمیر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے جمہو کے لوگوں میں غلط فہمی پائدہ کی گئی لے ہور کرگل کے لوگوں میں غلط فہمی پائدہ کی گئی آج وہ اپنے تجربے سے سیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا اس میں اگر تکلیف ہے کشمیری عوام کے لیے جو موں کے کٹھوہ سے لے کر راجوری تک کشتوار تک لے سے لے کر کرگل تک عوام ان کو بھی آج اس درد کا احساس ہو رہا ہے آج وہ سمجھ رہے ہیں یہ جو انہوں نے نیریٹیو پائدہ کیا تھا کہ پہلے ڈیولپمنٹ نہیں آج ڈیولپمنٹ ہوگی انویسٹمنٹ ہوگی جابس کریٹ ہوں گے آج ہم نے اس اکنامک نوٹ میں بتایا کہ وہ بھی ہمارے اس وائٹ پیپر کے مقابلے میں سرکار اپنا وائٹ پیپر اپنی کرنی کے بارے میں ایک وائٹ پیپر شاید کر لے وائٹ پیپرے میں اور انویسٹمنٹ ہوگی اور انویسٹمنٹ ہوں بارے میں اور انویسٹانے جنگی ایک ریولپر ہے کیا کہاں ہیں جا مسٹر جمو کے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے یہ بھی کچھ رفر کیے تھے ان کو بھی واپس لیا گیا جائے آپ جمو میں ان سے کہہ دیجئے آپ تو اپنے آپ کو خاص سمجھتے تھے پرسپشن یہ بلڈ کیا گیا تھا اب بتائیے آپ کے نوجوانوں کو بچوں کو جاب کتنے ملے تب سے جب سے یہ آفت آئی آج یہ بتائیے انیویسٹمنٹ کہا ارے انیویسٹمنٹ ریال ایسٹیٹ کو انیویسٹمنٹ کہیں گے ریال ایسٹیٹ کا حال کیا ہے پورے ملک میں سپیکلیٹیو ایک سائیکل پائدہ ہو رہا ہے اس پراسس سے جو زمین کا مالک ہے چھوٹا کاشکار نقصان میں ہے گاٹے میں ہے فائدہ کن کو ہے مٹھی بر لوگوں کو ایمپلائیمنٹ جنریٹ نہیں ہوتا ساہم اگر ان کے پاس ایمپلائیمنٹ جنریٹن کی کوئی گنجائش ہوتی یو پی کے نوجوانوں کو ہی دیتے جو جگہ جگہ آج کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وقاس گیا کہاں ہمیں وقاس میں حصہ کیوں نہیں ملا ہمیں جاب کیوں نہیں ملا ریال ایسٹیٹ کے لیے یہاں اعلانات ہمیں سب سے بڑا سب سے بڑا ڈیل جو ہے ہسٹری کا وہ لانٹوی دی کلر ہمارے پاس آج بھی بڑا کار کھانا نہیں ہمارے پاس آج بھی بڑی بزنس نہیں ہمارے پاس سروائیول کے لیے چھوٹا باگی چاہے چھوٹی زمین ہے ارے صاحب اس کو بھی آپ آنچ آنے کے در پہ ہے اس کو بھی آنچ جلانے کے در پہ ہے اس کو بھی اس میں بھی ایک لالش دے رہے ہیں ایک کسان کو ملے گا کیا وقت بتائے گا اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ دل کو بہلانے کے لیے کچھ بھی کر لیجئے آپ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے ہیں اور اگر کہیں گلت فہمی ہیں اور یہ بھی سوال ہے آپ کی طرف سے پی اے جی ڈی کیا کر رہی ہے پی اے جی ڈی یہی کر رہی ہے ان کے چہرہ جو ہے جو اصلی چہرہ وہ عوام کے سامنے ڈال رہے ہیں ہم نے آج یہ فاصلہ کر لیا ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں جو ابھی میٹنگ ہوئی فاصلہ کیا کہ ہم اس وائٹ فیپر کو جو پارلیمنٹ کے بڑے لیڈر ہیں رمائندے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ان کی میٹنگ بلائیں گے انہیں دعوت دیں گے اور ان کے سامنے یہ رکھ لیں گے اور اگر موقع ملا اس کے لیے یہ کوشش کر لیں گے یہ کافی ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے ہم جو بھی کرتے ہیں کھلے عام کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں اور ڈنکے کی جوٹ سے یہ کہتے ہیں جو بھی پانچ اگست چھے اگست ہوا وہ نہ صرف جمع کشمیر کے عوام کے مفاد پر چوٹ لگائی ہمارے فیوچر کو ہماری آئیڈنٹی کو ختم کیا گیا مشکوک بنا دیا گیا بلکہ دیش کے عوام کو بھی پائے مال کرنے کا راستہ ہموار کیا اور اسی لئے ہماری اپیل ہے سوٹ سے لے کر نارت تک سنٹر تک ویس تک سارے لوگ ان سے ارسپیکٹو آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن کشمیر کو جو چوٹ پہنچی اسے آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ کشمیریوں کے لیے ہی ہے یہ چوٹ کبھی مہراشر پر بھی پڑے گی یہ زہر ہے فائزن ہے یہ اچھا اور برا نہیں ہمارے لئے برا اور کسی اور کے لئے اچھا یہ فائزن یہاں بھی وہی تاثیر دے گا یہ وہی تاثیر دے گا آندرہ میں بھی وہی تاثیر دے گا اور ریاستوں میں بھی دیر نہ ہو جائے پورے ملک کے جو بھی ابھی بھی ہندوستان کے حامی لوگ ہیں آئیڈیا آف انڈیا کو ماننے والے لوگ ہیں ان سے ہماری اپیل ہے انٹیلیجنشیا سے پریس سے سیول سوسائٹی سے کہ کشمیر کی اس درد کو سمجھ لیں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آئین کو پائمال کر کے کیا گیا وہ قانون کے دائرے سے باہر کیا گیا جو بھی ہوا منمانی سے کیا گیا جو آج ہم نے یہ ریپورٹ پیش کیا ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے ہمیں امید ہے کہ ہمیں تعاون ملے گا پورے ملک کے عوام سے ملک میں صرف یہی لوگ نہیں بلکہ کئی کروڑوں لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں جو سمجھتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اور لاسٹ پر میں یہی کہوں گا رات کتنی ہی گمبیر کیوں نہ ہو یہ ہم جمعہ کشمیر کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں صبح کو آنا ہی ہے آنا ہی ہے انتظار کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی جمعہ کے عوام سے اپیل کرنا چاہتے ہیں یہ جو غلط فہمیاں پائدہ کی جا رہی ہیں کشمیر اور جمعہ پہاڑی اور گوجر یہ غلط فہمیاں ان کو اس کے سانچے میں اس زہر کو سمجھ لیجئے یہ ہر ایک لیم کو توڑنا چاہتے ہیں جسم کو تار تار کرنا چاہتے ہیں ہم آج تک ایک ساتھ رہے ہیں ایک ساتھ ہی اپنا فیوچر سنبھا لیں گے ایک دوسرے کے concern اس کو سمجھ لیں اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا جمعہ لے ہنٹرگل لے ہنٹرگل کیونکہ ہم نہیں ایکسپتہ ری آرگنیزیشن وہ ری آرگنیزیشن نہیں ڈیس آرگنیزیشن دیسرپشن کا ایکٹر ہے جو ہمیں منظور نہیں ہے بہت بہت شکریہ موسیقی